اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب اللہ خیر خیرت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بہن بھائیوں کے لئے یہ عدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اللہ کو صحت و تندرستی و اللہ بھی زندگی تا فرمائے اور آپ سب اللہ پر اپنا خاص کرم فرمائے تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹ سی ریکرسٹ بھی آتی ہے جو ہماری چینل پر نائے آئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری مکمل ویڈیو دیکھے کریں تو آج کے ویڈیو بھی بہت زیادہ خاص ہے تو آج کے ویڈیو بھی آپ لوگ بھی مکمل واش کرنا ہے تو ابھی ابھی ٹائم بھی ساڑھے چار کا ہو چکا ہے تو اببو جہیں وہ گھاس کر دیں گئے ہوئے ہیں کیونکہ آج صبح گھاس ہم نے کٹ کر نہیں رکھا تھا کپاس میں سے تو ابھی جہنا اپنے جوار میں سے یا کہی روٹ کراس کہیں سے بھی گئے ہوئے ہیں تو میں نے سچا اب میں اببو خرپ کر دیتا ہوں تو آج آپ لوگ سے بھی شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ میرے بینڈ بائی بور ہیں کہ آپ نے جہنا گھاس چاٹ کر اور اسکرٹو کے کر کے دکھانا ہے تو آج جہنا یہ بھی لن کی ریکویسٹ بھی پوری کر لی ہے آج تو ابھی دیکھیں پانی جو ہے وہ بھی چل رہا ہے ابھی تک کیونکہ پانچ بجے بند ہوتا ہے تو اب تقریبا لگتا ہے بند ہے جو ہے ابھی پائپ سے پانی آ رہا ہے تو تھنڈا تھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ سے گرمی بھی نہیں ہے یہاں پرتا ویسے پانی نیچے بہرہا ہے اور یہاں پرنا اتنے چھاؤں بھی ہے تو ہوا بھی جہنا تھنڈی تھنڈی لگ رہی ہے تو ابو کے پاس چلتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر جہنا کچھ گپ شپ بھی کریں گے اور گھاس بھی کٹیں گے تو ابھی جہنا ابو کے پاس جا رہے ہیں تو ابو بھی وہاں پر کڑے ہوئے ہیں وہ لگتا ہے جوات جہنا وہ ختم ہو گی تھی تھوڑی تھوڑی ہے تو اس میں جو گھاس بنایا ہو گیا وہ کٹ رہے ہیں تو یہ روٹ کرس گھاس بھی آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں تو کب سے جہنا آپ لوگ کو اپنی کپاس بھی نہیں دکھائی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کپاس جائنا کافی لگی ہوئی ہے تو مستری اور مزدورد ان کا کھانا بنانا تو جگہ وغیرہ کی چکر میں ہم نے کپاس بھی اپنی نہیں چنی یہ خراب دیا جو ہے نہ ہو جائے گی کیونکہ نیچے گھاس جائے زیادہ ہو رہا ہے بھڑ رہا ہے تو ابھی اس کی بھی چنائی کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے کپاس بھی اچھی ہے کپاس اس بار تو تو چلتے ہیں ان کو کے پاس ان کو بھی لگتا ہے بسینہ آیا ہوئے نہ وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں اسلام علیکم تو بیورت آج ہم گھاس یہاں پر اس لیے کٹنے کے لیے ہیں کہ چاروں طرف کپاس میں سپری ہو چکی تھی تو یہ گھاس جہاں ہم نے جوار کاشت کی تھی وہیں سے ہم آج کٹ رہے ہیں تو گھاس تو بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا سخت ہے جیسے چھولا پکا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی گھاس ہماری پکے ہوئے ہیں تو میں کافی دیر سے کٹ رہا ہوں تقریباً 20 منٹ پچیس ہو گیا ہے مجھے تو اب ہی تھوڑا سا ہی کٹا ہے تقریباً تو یہ ورز یہاں سے نا جو دن پہلے ابو نے گھاس کاتا ہے تو آپ لوگوں سے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گھاس کٹا وہ بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو اندر تو کچھ گھاس موجود ہے سپری ہو گئی ہے نا اس لئے تو انہا ابو جہاں جا رہے تھے اچانا کہ اس گھاس کٹ کر تو انہا آگے سے سامپ ابو کو دکھائی دیا اس وقت ابو جہاں گھاس سر پر رکھے جا رہے تھے تو گھر چلے گئے واپس پر نڈڈڈا لے کر آئے تو پھر وہ کہاں ملنے والا تھا اس کو تو پھر تو وفا کے اندر تو اس لئے آپ سوچ رہے ہیں اس کے اندر سامپ بھی موجود ہے تو جب کپاس کی چنائی کریں گے تو اس لئے احتیاط کرنا پڑے گا کیونکہ سامپ اندر موجود ہے تو اب سامپ کے ویسے موسم ختم ہونے والے جیسی سرد آئیں گے تو پھر گر میں جو ہے نا وہ نکلتے ہیں دنیا موسیقی 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 جائے کر کھڑے ہو جاؤں میں سلاثی من کا لیکن اس میں نہیں ماننے مجھے گا وہ بھی چلا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا اور سابن بھی اس طرف پڑھا ہے سابن کے ساتھ اچھے سنہام آئے اور اب آخری بار نہ آ رہے ہو اس شام تک جائے نا دوبارہ نائے کپڑا بھی پہناتے ہیں اس کو خراب کر دے گا پھر دیکھ لینا چھوار پہتے ہیں اس نے زور سے والتی پانی کی اوپر ڈائی ہے ایئے در پانے کلائے جائے چھوارتے نہیں ہیں اس نے بس اب ایستہ اسٹہ ڈالنا اور اب سابن اٹھا کرو زہ سے لگاو کچھ کام قوز بھی کیا کرو سبان کبول کلی اچھا سلگا اچھا سی کتریکن نیر کلی دالو مپر کون جانا تابان سبان لگا جا دلو مپر دالو موسیقی لیکن فرحان جو ہے نا اس کو میں نے چتری کے سسابن لگا دیا ہے اور نہلا بھی دیا ہے تو اب وہ انہیں چلا گئے ہے خود کچھے وہ بولتے ہیں جائبار کر نایا ہے رب جا رہا ہے تو آج کے ویلوگ ہم نے آپ لوگ اسے شیئر کے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آگے بے چچے ویلوگز لے کریں گی تو ویڈیو کے آخر میں بھی میں اپنے تمام بہن بھائیں کے لیے یہ دعا کروں گی تو انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پیر حاضر ہوں گی اللہ حافظ